بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے تل کی چٹنی کی ریسیپی لائی ہوں جو جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تل ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہیں تو یقین جانے ذائقے کے ساتھ ساتھ جو اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں اور بہت ہی مزیگی بنتی ہے جب آپ اس کو ایک بار بنائیں گے نا اس کو بار بار بنانے پر مشبور دیں گے تو پی چلتے ہیں اپن پانچ کھانے کے چمچے بھر کے ہم نے لیے ہیں تیل اچھا تیل آپ سفید والے لیے ہم نے بلیک بھی ملتے ہیں مارکٹ میں تو سفید تیل ہی ہے اس میں بے پناہ کیلشوم ہوتا ہے ہماری کمر کے درد ہماری جوڑوں کے درد اس کے لیے فائدے مند ہوتا ہے اور یہ چٹنی آپ بنا کے جو اپنے کھانے کا جو ایک حصہ بنا لیے ہو یقین جانے اتنی مزیداری چٹنی بنتی ہے کہ یہ تو آپ کے دسترخان کو چار چاند لگا دے گی تو یہ دیکھیں ہم نے پانچ کھان جو ہم نے بیچ نکال لیں گے اس کے علاوہ ہرہ دھنیاں ہم نے لیا ہے پانچ ہم نے ہری مرچے لیا ہے لہسن کے تھوڑے سے ہم نے جوڑے لیا ہے اچھا ہرہ دھنیاں ہری مرچے بھی بلکل فریش میں نے لیا ہے ہم نے اس میں لیا ہے نمک اس کے علاوہ چار ہم نے گول والی لال والی مرچ لیا ہے تھوڑا سا کڑی پتہ لیا ہے بلکل فریش اور یہ ہے ہاف ٹیسپون زیرا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں کتنی کم چیزوں کے ساتھ اتنی مزیدار چٹنی سب سے پہلے ہم نے جو تل لیا ہے اس کو ہم نے بھون لینا ہے تاکہ اس میں جو بھون کے جو بہت اچھی چٹنی میں سے جو سوندہ سوندہ پناہے گا بہت زبدی سے ہماری چٹنی تیار ہوگی تو اس کو ہم ہلکا ایسا بھونیں گے اتنی دیر بھونیں گے اس میں سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے گی ہم نے اس کو اتنی دیر بھوننا ہے اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی ہی دیر میں یہ بھون جائیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تل کو بھوننے میں اور بہت ہی مزیدار سی چٹنی آپ اس کو تقریباً ایک ہفتے کی بنا کر رکھ لیں اور آپ استعمال کریں بالکل بھی خراب نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں تقریباً ہمارے جو تل ہے بہت اچھے سے اس میں سے خوشبو آ بھانی شروع ہو چکی ہے اور جو تل ہے ہمارے اچھے سے جو ہے تقریباً بھون چکے ہیں تو بس اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں نکال کے اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے پلیٹ میں نکال لیا تھا اور یہ تل جو ہمارے تھنڈے بھی ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو چیزیں لی تھی نمک ہردھنیا ہری مرچیں لیسن کے جوے اور املی املی میں سے ہم نے بیج نکال دیئے ان سب کو ہم نے میکسی کے جار میں اچھا سب فائن سامنے پی پیس لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری جو ہے ہم نے ساری چیزیں پیس لیے تل کی جو چٹنی ہے اگر آپ چاہیں آپ اس کو ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں لگائیں گے ایک تڑکہ تھوڑا سا تاکہ اس سے جو ہے نا اس لیے اور بھی مزے دار سی ہو جائے گی اور تقریباً آپ ایک ہفتہ دس دن آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں ایسے بھی بہت مزے کی لگت جو ہے تو چلیں تڑکہ تیار کرنے کے لیے تو پین میں میں نے صرف اسی دو کھانے کے چمچے کوکنگ آئل لیا تھا زیادہ آئل ہم نے اس میں نہیں لینا اس میں تین سے چار جو ہم نے گول باری ثابت لال مرچ خریتی ہم نے وہ ڈال دی اور اسی کے ساتھ ہی ہاپ ٹی سپن میں نے زیرا لیا تھا وہ بھی ڈال دیتی ہوں دونوں چیزوں کو ہلکاسم براؤن کر لیتے ہیں اور اتنی مزیداری چٹنی بنتی کہ آپ اس کو پراتو کے ساتھ کھا ہے آپ اس کو کھچری کے ساتھ کھا مزیداری چٹنی تیار ہو گئی ہے اور مزیدار کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدہ دیکھا ہے آپ اس کو پیٹ بھر کے اس سے کھانا کھا لیں گے تو یہ دیکھیں اچھا سا ہمارا تڑکہ ہے جو ہے دونوں چیزیں اچھی سی براؤن ہو چکی ہے اب اس میں جو ہم نے کڑی پتہ لیا تھا تو ہم وہ اٹ کر دیں گے وہ ڈال دیتے ہیں بس کڑی پتہ ڈالتی ہے بس ہم نے جو ہے اس کو چٹنی میں ڈال دیں گے ہم نے اس کو زیادہ جو ہے نہیں پکانا تو بس ہمارا جو ب دیکھیں تل کی بہت ہی مزیدار سی چٹنی تیار ہو گئی ہے مزیدار کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدہ چٹنی ہے اتنی مزیدار ہوتی ہے یہ کہ یہ آپ کے دفصر خان کو جو ہے چار چاند لگا دے گی اور آپ اس کو روز کھانا پسند کریں گے اتنی مزیدار ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے ہیں تو میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کاملز باکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کی ریسپی آپ لوگ کو کیسے لگی ریسپی اچھے لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا آپ لوگ ایک بار ضرور بنا کے کھائیے گا بہت مزیدار سی چٹنی آج سے پہلے کیوں نہیں کھائی کل پھر آزیر ہوں گی جب تک کہ رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ